موسیقی جب آپ کو بار بار متعدد بار بتائیں گے تو آپ کا دل یقیناً دکھے گا اس کی وجہ گیا دل دکھنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ عوام کو چھپتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ تو ہو رہا ہے اور ہو ہمیں اسے مسئلہ مسائل نہیں ہے لیکن جتنا اضافہ ہو رہا ہے اتنی سہولیات عوام کو یہ سرکاری ملازمین اور سرکاری ادارے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اصل سوال یہ ہے ہر سرکاری ادارہ ہر سرکاری محکمہ ہر سرکاری ملازم اپنی مراد کے مطابق اتنی سہولیات عوام کو دے رہے ہیں عوام کے لئے اتنا کام کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں جانے کی کوشش کریں گے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلیز میں اٹھاوٹ ریلیف آلاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو ایک سے سولہ گریڈ تک پینتیس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس گریڈ تک تیس فیصد ہوگا ابھی ایک بازار میں موجود ہوں عوام آم چہری مارسد ابھی موجود ہیں سرکاری ملازمت تو نہیں ہے یا سرکاری ملازمت سے ریٹائر تو نہیں ہوئے ریٹائر ہوئے ریٹائر ہوئے کس ملازمت سے پاکستان ریلی میں پاکستان ریلویز سے ابھی پینشن میں جو اضافہ ہوگا ہے یہ حالیہ بجٹ میں یہ آپ کی پینشن میں بھی اضافہ ہوگا ہے چلیں آپ تو پھر باقی بیان سے شاید مختلف بیان دیں آپ یہ بتائیں جتنی سرکاری ملازمین ہیں وہ خواہ پولیس ویلے ہوں وہ سرکاری ڈاکٹر ہوں وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہو وہ پٹواری ہو وہ اور کوئی ہو وہ جتنی تنخواہیں لے رہے ہیں یا جتنی ان کو مراد دی جا رہی ہیں نہیں کام نہیں کر رہے آپ سرکاری ملازم ہیں آپ پھر بھی یہ بات مان رہے ہیں میں حقیقتہ بات کرتا ہوں کہ پٹواری کے پاس چرے جائیں پولیس کے پاس چرے جائیں وہ آپ سے پیسے لیں گے کام کریں گے نہیں لیں گے نہیں دیں گے تو وہ آپ کا کام نہیں کریں اتنی سی بات ہے باقی جو ہے نا یہ سب جھوٹ ہے جو تروہیں بڑی ہیں وہ ٹھیک بڑی ہیں ہماری سوئی سے زیادہ ٹھیک ہی ہے اور پینشنیں ٹھیک بڑی ہیں ساڑھے سارہ فیصد پینشنیں ہم لوگوں کو دی گئی یہ ٹھیک ہے لیکن مہنگائی میں کمی کریں بازاروں میں اس وقت یہ دیکھ رہے کنیشن کیا کہ گاک نہیں ہے مہنگائی کے وجہ سے حالات اتنے خراب ہیں زیادہ باتیں جو بے فضول ہے حالات یہ بچے دیکھیں بل بل پہ رہے ہیں بیلی نہیں ہوتی بیلی کے بل اتنے کر دی ہیں کہ وہ ہم دے دے نہیں سکتے ہماری وقت سے باہر کر دیں اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے کوئی پرائیویٹ ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا کوئی پرائیویٹ کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا نہیں پرائیویٹ جو میرا مقصد مصری یا راجہ وہ اس کی اس کی اجرے دوزار پہ دہری دے رہا ساٹھ سارزار پہ مہنہ بنتا ہے تھوڑا تو نہیں ہے تھوڑا سا اس طرف آجیں دکان کا رسہ کھول دیتے ہیں دکان دار تھوڑے سے خفا ہو رہے تھے اس کا رسہ چھوڑ دیتے ہیں ادھر آجائیں جی سر کیا کام کرتے ہیں میں پیکجز میں کام کرتا تھا پرائیویٹ فرم ہے سب سے پہلے سر یہ بتائیں کبھی پولیس والے سے یا سرکاری ڈاکٹر سے یا اور کسی سرکاری محکمے میں سرکاری افسر سے کبھی کام پڑھا ہے اللہ کی میرے بات نہیں ہے کسی سے گھر میں بجلی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ کبھی کوئی کام نہیں ہے ویسے کبھی اگر کوئی کام پڑھے تو یہ آپ کا کام کر دیں گے سرکاری ملازمی یہ تو بس جب پرے گا تو بات میں کریں گے جو پائے گا کام پھر بیکھی جائے گی جو وہاں پہ جانے گے لوگوں کو آپ لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں کام کرتے ہیں جتنی ان کی تنخواہیں ہیں جتنی ان کو براد ملتی ہیں میں تو بات کرتا ہوں اپنے پرائیویٹ مجدور کی طرف سے ٹھیک ہوگا وہ کیا بات کرے گا پرائیویٹ مجدور تھا پرائیویٹ دے ویچ نہ ہوندے برابر اولڈ ایج مینیفٹ مل دیا جنہا کے مطلب کہنو پچاسی سو بیلدہ کہنو کیاسی بیلدہ کہنو ساڑھے ساتھ بیلدہ کہنو ہونہاں شواز شریف میں دہزار بھیا کریں گا پتہ نہیں کرے گا ہون دس ہزار بھی یہ دے ویٹے سکڑاں دیا ڈبیاں نہیں پوریاں کر سکتا بندہ روٹی کی پوری کرے گا لوگوں دے ساتھ ساتارہ پرسنٹ بتا تھیا پرائیویٹ مجدور سرکاری بودھائی سرکاری بودھائی پرائیویٹ مجدور پرائیویٹ مجدور نے کمپنی نا پرائیویٹ مجدور پرائیویٹ مجدور نے 30 سال کمپنی کام کیتا پرائیویٹ مجدور ملازمین دی جڑی حکومت نے بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جس ایسا جس ایسا ٹرانڈیا جس ایسا ٹرانڈیا ہے ساٹر پرائیویڈ میڈو دیا نا ایک سرکاری بلادمی است تک ایسا ٹرانڈیا نام صرف سر کبھی کسی سرکاری ملازمی سے کوئی کام پڑھا ہو مجھے بہت سرکاری ملازمی سے کام پڑھا مجھے بہت سرکاری ملازمی سے کام پڑھا ہے کیا کام تقریبا میرے یہاں ہاتھ کٹ گئے تھے پرچہ ہی نہیں ہو رہا تھا کسی ٹھانا کوئی بھی بار نہیں سن رہا تھا جانی میں آئی جی تک گیا تھا لیکن میں آئی جی ڈاکر اسمان نہیں وہ جویت پاس جویت پاس سے تو میں نے اس وقت یہ ہوا تھا لیکن ڈنڈے کی چورٹ کے اوپر کام میں نے کروایا تھا اس کو میں نے بولا تھا اگر تو میرا جیزر کام نہیں کرے گا اگلے جان میں جا کے میں تیرا گریوان پکڑوں اور اس نے بولا میں کروں گا اور اس نے کیا یہاں کے جو بڑے بڑے چودری ناظم یہ وہ وہ پیچھے سے ان کے یہ سالہ ہی تھے میرے جنہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا لیکن آج دس سال سے میں بے روزگار ہوں اللہ تو مجھے کھلا رہا ہے دیکھیں لیکن اس ملک میں ینگ آدمیوں کے لیے کوئی بھی روزگار ہی نہیں ہے پہلے روزگار چاہیے نا اس کے بعد آپ جو پیمنٹ بھی گار کر رہے ہیں پی ترخواہ اس سے کام نہیں چڑ رہا ہے یہ کام اللہ چلا رہا ہے آپ تیس ہزار سے کیا کر سکتے ہیں سید میری بات ہونے آپ بلکل درست باتیں کر رہے ہیں لیکن مراج کا ٹاپک یہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں سرکاری ملازمین سے جو کام پڑتا ہے ان کو مراج بھی دی جاتی ہے ان کو ریٹائر ہونے کے بعد پینشن بھی دی جاتی ہے اور ان کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ مطلب ایکسیپٹیبل ہیں اس کے اوپر مزید بیس سے تیس فیصے تنخواہیں ان کی بڑھا دی گئی ہیں اور بڑھا دی گئی ہیں ہر سال بڑھا دی جاتی ہیں تقریباً عوام کے ساتھ تو یہ بڑی جازتی ہے یہ سب کچھ عوام کے اوپر ہی پڑ رہا ہے ایتنا وہ کام کرتے ہیں جتنی تنخواہیں ان کی بڑھتے ہیں وہ تو اس سے ایک چارانہ بھی نہیں کرتے ہیں سر کبھی آپ کو کسی پٹواری سے کام نہیں کرتے ہیں وہ میں صحیح بات کر رہا ہوں چار پیسے وہ کام نہیں کرتے یہاں کوئی مرج ہے گا نا جب تب پلیس آئے گی جب آپ زندہ ہے وہ نہیں آئیں گے کوئی بھی محکم ہے ہاں سر آپ کو کسی سرکاری میں لازم سے پڑے کام میں خود سرکاری میں لازم ہوں کیا کام سرکاری ڈاکٹرز ہیں جو جتنی ان کی تنخواہیں اتنی یہ عوام کو سہولیات دے رہے ہیں اتنی عوام کو آسانی دے رہی ہیں نہیں دیتے یہ دیکھ لیں جی سرکاری حضرتال سے ہی ریٹائرڈ ہیں لیکن وہ بات accept کر رہے ہیں یہ کہ جو گورنمنٹی دعائیں دیتے ہیں میں نے دو قدام ان کے پکڑے ہوئے ہیں دعائی بات سے لکھے کے دے دیتے ہیں وہ دعائی دیتے ہی نہیں جو سستی ہے وہ دیں گے آپ کو باقی سب بات سے لکھے اور اتنا تک میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوا ہے سٹور کا ڈاکٹر ہے اس کا وہ جو سادہ لوگ اس کو کیا پتہ مطلب کا اس سے دعائی لینی ہے جب میری بار یہ میں نے بولا ہوتا ہے ہم جدر سے مرد ہی لینے لیکن کیا ہے اس کی کمیشن کیوں لینے دعائیوں کے دو جو گدام ہے وہ ہم کو دعائی نہیں دے رہے ہم آپ کو وہ بات ایسے اوپر اوپر سے دو کو ٹھیک ٹھوکے آپ چھے گھنٹے ٹھیک ہے اس کے بعد فیڑا ہو پھر صحیح کیا رہی ہے میں ایسی ہی بات ہے ایسے ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کیا ایسے ہوتا ہوگا ہوتا ہے جو ہاتھ کے دار آدمی ہے اس کو تو یہ داخل ہی نہیں کرتے ہیں اس کو وہ مردیاں کی زیادہ مردیاں دیکھوں میں وہ لکھے دیتے ہیں شباز شریف بہت اچھا آدمی تھا ہے لیکن اب اس کے ہاتھ کی بات نہیں رہی کس کے ہاتھ کی ہے اب اللہ کے ہاتھ میں بس وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے شروع سے شروع سے لیکن اب شباز شریف کچھ بھی نہیں کر سکے گا لیکن ایک بات بولوں یہ جانے کے بعد جو بھی آئے گا لوگ روئیں گے بولیں گے یہ صحیح اگر ایسا نہ ہوا تو بولیں گے یہ صحیح کیوں کہ اس کے بہت سرکاری ملازم سے کام پڑا ہے کسی پٹواری سے کام پڑے پٹواری سے نہیں پڑا آئیتا خوشکسمت آدمی ہے بازار کا بیہ چیر میں ہوں الحمدللہ یہ جو ہمارے علاقے کے تھوڑا سا آگیا ہے یہ ویسے مسلم لیگ نون کے یہاں سے ہر دفعہ مسلم لیگ جیتی ہے یہ صرف مسلم لیگ سے ہم نے یہی شکوہ ہے کہ مگہ ہی بہت زیادہ ہے چاہیے کہ ہمارے کو مدد کریں غریبوں کی مدد کریں جو قرائدار ہیں وہ تو بالکل مر گیا ہے ایسیسٹنٹ کمیشنر کو ایک پٹواری کو ایک گردار کو جتنی ان سب کو تنخواہیں ملتی ہیں یہ اتنا کام کرتے ہیں عوام کے لیے عوام کے لیے میں سرکاری میں لازم تو کوئی کام نہیں کرتا یہ ایک سپائی ہے نا تو وہ نجاز کسی کو پکڑ لے گا تو وہ ابھی کہتا ہے مجھے پانچ ہزار پر دو کو تفیری میں چھوڑوں گا غریب آدمی کا بچہ جب اگر پکڑا جاتا نا کسی نجاز کام میں یا جائز کام میں تو اس کو تو اللہ یہ جو چڑھاوے تو یہ وہ پولیس والے یا اس کا دب بیڑا گرد کاری دیتے ہیں اس کی زندگی پر بات کر دیتے ہیں ایسے چوگی ایک ایسے چوگی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنا یہ وام کے لیے کام کرتے ہیں نہیں کرتا بالکل نہیں کرتا جتنی اس کے تھاٹھ بات ہوتے ہیں یہ اتنی تنخواہ میں پورے ہو جاتے ہیں میرا بیٹا ہے بارویں کلاس کا طالب علم تھا اتوار کا دن تھا وہاں کرکڑ کھیلنے چلا گیا موٹر سیکل پہ آ رہے تھے رستے میں پتانگ اوڑ رہی تھی ڈور اس کے لگی اس نے پکڑ لی ابھی اس نے پکڑ کے گاڑی کھلا رہی ہے تو وہ پولیس والے یا موٹر سیکل والے اس نے پکڑ لیا اور تھانے لے گئے میں بکان ابھی کھولی تھی تو مجھے فونڈا آ گیا منشی کا یہ آپ کا بیٹا پکڑا ہوا ہے پتانگ بازی نہیں میں میرا بچہ پتانگ بازی نہیں کرتا تو میں اسے جانتا ہوں میں اپنے بچوں کو یہ عبرت ہی نہیں دی تو میں پوچھا کے جا کے میں کہا مبین کیا ہوا ابو دور لگی تھی یہ ہو سکتا مارا گلا کر جاتا میں نے وہ پکڑ لی ہے پکڑ کے یہ اکٹھی کر رہا ہوں میں پانچ ہزار دینا پڑا دے کے چھوڑ دیو وہ پیپر سے باہر ہی کیا سو ہم نے چھوڑا ہی نہیں منتے کی اور ایسا جو آپ کو اٹھانے میں ملے گا بھی نہیں وہ آئے گا بس اپنے کام کے لیے جب دیاری لگانی ہے آج تک میں کسی جلوس میں نہیں گیا بازار کا ویچر میں ہر تکلیم میں جاتا ہوں لیکن رات بارہ بجے پولیس والے آئے ہمارا گیٹ تو رہا ہے اٹھا کر لے گئے ہیں کہ آپ کی تصویر زمان پارک میں میں میرا سرک کلم میں آپ خود اپنا سرک کلم کر دوں اگر میں زمان پارک میں کسی نے میرے کو دیکھا ہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیسے سیاسی مخالفت ہو یا بیسے مخالفت ہو تو اس نے ایسا کیا ہو لیکن اگر ایویڈنسی نہیں ہے تو پھر کیوں اٹھائیں گے آپ تھوڑا ساگے ہو جائیں بیچان آپ تھوڑا تو بیچے ہو جائیں بات ایویڈنس کی ہے نا یا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس آگر میری فوٹیج ہے تو میں خود سزاک مانتا ہوں تسلیم جب ایویڈنسی نہیں ہے تو پھر تم کیوں کر رہے ہیں بھئی چیز بات یہ ہے کہ جو حق ہے یا نہ حق ہے تھانے میں چلا گیا نا بہجان اس کے بغیر کام نہیں ہوگا جو رائیڈ پہ ہے جو رون پہ ہے دونل رضا وہ پیسے دے گا تو اس کی جان چھوڑنی ہے ادروائز نہیں چھوڑنی ہے اور اس سیچویشن میں بھی یعنی ہر ایک سے وہ پیسے لے رہے ہیں ہر سرکاری ملازم اسپیشلی یہ پولیس والے اس سیچویشن میں بھی ان کی بیسے تیس فیصے تنخواہ مہانہ بڑھا دی جائے تو یہ عام عوام کے ٹیکسز وے ظلم ہے میں ایک ایک اس میڈیا کے توسل سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں حضرت عمرہ فالو گردیل جب تک ان کے نظام پر عمل پیرا عدل انصاف نہیں ہوگا اس ملکہ سسٹم صحیح ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی باتا نہیں ہے بھئی میرے سوال ہی نہیں ہے آپ لائن اورڈر آپ کو صحیح کر لو ہر چیز آپ کی لیول بھی آجے گی ہمارے لیے قانون علید ہے اوپر ملے کے لیے قانون علید ہے اسی حقیقت ہے جی اللہ ان سب کو ہدایت سر یہ گفتگوہ سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پر مجھے لینا ہے چھوٹی سی بریک کے بعد گفتگوہ سلسلہ یہی جاری رکھیں گے ویلکم بیک جی چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آگئے ہیں جی سر اب بتائیں پندرہ کنال سولہ مرلے جگہ پہاڑی علاقے میں میں نے وراصل کروای ہے دو لاکھ چانویں ہزار پہ میں نے دیا پٹواری جسٹرک مہنسیدہ تیسیل ہوگی یہ پیچھلے پاکستان تحریک انصاف کے دور کے بات ہو رہی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ حضرت نے اپنی زمین اپنے نام ٹرانسفر کروای ہے اپنی ہی زمین اپنے نام ٹرانسفر کروای ہے والد کے نام سے والدہ کے نام سے اپنے نام ٹرانسفر کروای ہے اور اڑھائی لاکھ رشت دینی پڑی ہے دو لاکھ پچانویں ہزار دو لاکھ پچانویں ہزار یعنی تین لاکھ روپے رشت دینی پڑی ہے اور جو اس کے اوپر میدے قرائے لگیں اس کو چھوڑ دیں کمہ بیش لاہور سے جانے تین لاکھ صرف پٹواری لے گیا صرف دو لاکھ تیس ہزار روپے ایک اور تیس دو لاکھ ساٹھ ساٹھ روپے پٹواری کا دیا ہے بکایا تقریبا میرا وہاں خرچہ خرچہ ہوا ہے اور تقریبا پٹواری سے ملاقات کروانے کے لئے نہیں نہیں پٹواری سے ملا ہوں پٹواری کو پھر اس کے بعد ایسا ہوا ہے یعنی رسہ رسہ چھوڑ دیں لاہور سے لے کر منسیرہ تحصیل کی جانا واپس آنا تقریبا تقریبا ایک آدمی کا دس دار پر خرچہ جب مجھے ادعاد کو فون آگئے صبح آپ دیں آنا ہے آپ کا دورہ ہے وہاں میں پہنچا ہوں سوری سر دورہ کینسل ہو گیا ایک غریب آدمی کا کیا حال ہوگا میں ایک ریڈ آدمی ہوں سر غریب چھوڑیں امیر کا کر لیں امیر کا کیا حال ہوگا یعنی یہ سرکاری ملازمین اگر آپ سرکاری ملازم ہیں ایک اور بھی حضرت ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا سر آپ تو عام عوام جیسے ہی ہمارے جیسے ہی ہیں سیویلینز جیسے ہی میں ان کی بات کر رہا ہوں افسران ہے اچھا ماں چلا جو افسران ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ عام عوام کو کچھ سمجھتے ہیں دو ٹکے کا بندہ نہیں سمجھتے ہیں اگر آپ کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے تو پاکستان میں آ رہے ہیں میرے بھائی میرا سگا بانجا سگا بانجا ڈی ایس ڈویڈنل سپریٹین پاکستان ریلوے لاہور آنے کا کام نہیں کرتا کسی کا نہیں کرتا نہیں کرتا میں کسی اور کو کیا بولوں رشوات بھی نہیں لیتا یہ سبات کی میں لیکن کام بھی نہیں کرتا کام بھی نہیں کرتا ہو جائے گا کام پٹواری کی بات سے پٹواری کی بات سے مجھے ایک لطیفہ یادیا جی آپ کو سناتا ہوں بڑا زبردہ سے لطیفہ تھا یہ ایک پٹواری تھا وہ کسی بازار سے گزر رہا تھا پاس کھڑا کتا بھونکنا شروع ہو گیا پٹواری کہتا تیری دو برلے زمین ہوتی مجھے تو میں تجھے پوچھتا بھونکتے کیسے ہی ہے بھونکتے کیسے ہی ہے حقیقت بات ہے یہی بات ہے یہی بات ہے یہ مسجد اگر میرے نام کر دے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے مسجد ہم ساب کی ہے آپ کون ہے سر بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اب جو فیق پوش آدمی ہے وہ گھر چلا لے اس مہنگ بھائی وہ بڑا بہادر ہے جس کی چھت اپنی چاہے ایک کمرے کی ہے بیسکلی میں مارکٹنگ سے تعلق رکھتا ہوں سٹیڈ لیف انشورنس کا بھی کرتا ہوں پر اپنی کا بھی کرتا ہوں تین پروڈک میرے پاس ہیں جو میرا دیکھنے میں ہے کہ اس دور میں جو آدمی گھر چلا لے وہ بہت بڑا بہادر ہے ایسی بلکل ایسی باقی یہ اوپر وہ گاتیاں جی ڈیفالٹ ہو گیا پاکستان یہ ہو گیا یہ ہو گیا پاکستان کو بچانا ہے جو بڑے مغر مچ پیٹھے ان کی سہولتیں کم کرو وہ نہیں کم کر سکتے یہ بلکہ میہ شباہ شریف صاحب نے کہا بھی تھا کہ سرکاری مرات کم کی جائیں گی ان کی ختم کرو وہ سالری میں وہ اور بڑے میڈیسن ان کی گھر کی وہ ختم کرو ٹھیک ہے گھر کے جو سوئی گیس کے بیجل کی بلے ان کو فرید نکم بل نون سے سر آپ کے مزر بادوں نے اجزہ آگلہ جی ٹھیک ہے نا آپ کو مزر باد دوں ان کو بچانا ہے کہ چلانا ہے تو لیکن مزرد کے ساتھ کہ کوئی ہمیں کوئی آگے کوئی منزل نظر نہیں آرہی ہے ہمارا یہ آلہ ہے ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہوگا آپ کو مزر باد دوں نوے ہزار سرکاری گاڑییں جو استعمال ہو رہی ہیں صرف اس ایک صوبے میں نوے ہزار سرکاری گاڑی مزرد کے ساتھ اس نوے ہزار سرکاری گاڑی کا پیٹرول ہم آٹومک پاور ہیں ہم آٹومک پاور ہیں ہم آٹومک پاور ہیں ہمیں اپنے نے مار دیا ہے پل پل جیتے ہیں پل پل مرتے ہیں بتا ہی نہیں کہ ہم نے بچوں کی فیزیں کہاں سے لگیں تھوڑا 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 بیچے ہو جائیں میری وائپ 20 سال سے بیمارہ شوگر کی مریض ہے وہ کارڈ بھی بنے تھے آج تک کسی نے کارڈ پر دعائی نہیں دی شوگر کا انیکشن کبھی ملتا ہی نہیں تھا بڑی مشکل سے پندرہ سو کا سولہ سو کا پندرہ سال بلیک میں لیتے ہیں مکان بھی ہمارا کرائے گا ہے مزدوری ہے چھوٹی سی شاپ ہے میری یہیں کام کرتا ہوں گھر کا خرچہ بھی ہے لیکن دعائی اتنی مہنگی ہے اتنی مہنگی ہے گریب آدمی اسے پہنچ سے ویسے ہی دور ہے ملتی نہیں ہے ملتی نہیں ہے دعائی ملتی نہیں ہے ملتی نہیں ہے صحیح بہت اتنے مریض ہو گئے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے شباہ جی نے کیا کہا تھا شباہ جی نے کہا تھا کہ ایک سے لے کے 35 سرکاری ملتا تنہائیں بھے کان کی تنہائیں انتے کی کم نہیں کی بڑھا دی ہیں کوئی بڑھا دی ہیں کوئی بڑھا دی نہیں ہے یہ بڑھواس کر رہا ہے نہیں بڑھا دی ہیں تنکوہ سرکاری ملازمین کی بڑھائی ہیں پشاور میں 35 فیزہ بڑھائی ہے اسے 16 تک 35 فیزہ بڑھائی ہے صحیح کی ہے غلط کی ہے غلط کی ہے پنجاب میں آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے سے جانیے تو وہاں پہ پنجاب میں دشمنی کر رہے ہیں وہاں زیادہ بڑھائی ہے یہاں بھی نہیں بڑھانی چاہیئے تھی میری نظر میں یہ میری رائے ہے یہ میرا تجزیہ ہے یہ میری رائے ہے یہ کام کرنے چاہیئے سب سے آئیے یہ کام کرنے چاہیئے گی اور آٹا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے غریب آدمی کی ضرورت ہے امیر تو کھاتے ہی کھاتے ہیں وہ گورنمنٹ کے کھاتے سے ہی کھاتے ہیں غریب مزدور جو ہے ہر چیز ہی ضرورت کی بن گئی ہے کوئی ہم چیز چھوڑ نہیں سکتے یہ ہماری ضروریت بن چکی ہے سر ایک دور تھا جب گھر میں مہمان آتے تھے ان کے لیے مرگی بنائی جاتی تھی یا بکرا بنائی جاتا تھا آج کل گھر میں دال بنانا بکرے بنانے سے مہنگ رہے ہیں ایک سفید بوش غریب آدمی گھر میں دال نہیں بنا سکتے وہی شکمان رحمت تھا اب وہ زحمت بن گیا کجاب کو گھار آتا ہے نا تو گھاروالے بیس دفع سوچتے ہیں اس کو کیسے پلاؤں یہ بوتل کیا ہے وہ پچاس روپے کی چھوٹی بوتل ہے وہ لیٹر والی ایک سو تیس دیر سو گی دیر سو بھی مہنگی دیر بھوکی جو بہت دیر لیٹک بوتل ہسی کی ہو گئی ہے کاش آپ عام عمام جو ہیں سارے مجھ سمیت ہم ہماری آمدن بھی بڑھا دی جاتی ہے جیسے سرکاری ملازمین کے بڑھائی اوشبہ شریف نے جو کسر نکال دیا میں اسے بہت دکھ ہوں سیم محسن نقوی نے ایر کی چھوٹیاں آرہی تیر چھوٹیاں دے دی ہیں اپنے گروہ پر جانا کیسے جائیں گے اپنے گروہ پر جانا اپنے گروہ پر جانا اپنے گروہ پر جانا کیسے دیں گے زیادہ دینی چاہیتی مگر دکھا ہے ادھر سے جانے آنے میں کرایا اتنا خط کر کے تو ایک دی ایک دی ایک دی ایک دی وہ پتہ ہے کہ آپ زیادہ چھوٹیاں دیں تو خوش عوام خوش نہیں ہوتی کم دیں تو خوش عوام خوش نہیں ہوتی عوام دیکھیں سال کے بعد دید آتی ہے عوام خوش ہوتی ہے یعنی ایک سے لوگ نہیں خوش ہوتے معاملات کام تھا میں بتا دوں کہ نہیں ہوتی اخراجات نہیں ہے پہلی بات یہ دوسری یہ کہ سر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی کام اس اس وقت میں چھوٹیوں کے وقت میں کوئی کام آجے اور آگے چھوٹیوں کے وجہ سے نادرہ کا دفتر بند ہو زبطال بند ہو کوئی اور جگہ جو ہے میں ایک ماں وہ بند ہو آپ دکھی ہوں گے یہ بہت ڈیو ہے کارپریشن بلدیا پلیس جتنے ان کی پیمٹ بلکل کم کرنی چاہیے ان کی خرچیں کم کرنی کام سے کم تین مہینے تو میرے خیال سے بندی کر دینے چاہیے یہ میرا تجزیہ یہ میرا مشورہ ہے سب کی باڑی ہیں عوام کے لاؤں 35 فیزا پنجاب میں نہیں تھی ہمارے محاجے میں آئیں اور آئندہ بھی آئیں انشاءاللہ لاؤنس نہیں دیئے ہمیں لاؤنس نہیں دیئے کیوں لاؤنس کیوں نہیں دیئے ہمیں لاؤنس نہیں دیئے اور اس میں لاؤنس نہیں دیئے وہ جو ریٹائرمنٹ ہوتے چھے وہ بھی کار لئے ہم آپ پر بچوں کیا دیں گے کیا کرائیں گے صحابی معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے سرے آپ کے موقع میں عشبہ شریف کو حمزہ کو ووڈ نہیں دوں گا میں کسی کو نہیں ووڈ نہیں دوں گا میرا صاحب سن لیں جی آپ نے اپنا ووڈ دیا کی ہے میں قسم کو کہا کہ میں ووڈ نہیں دوں گا جو ووڈ نہ ہو مگر میں کہہ رہا کہ میں نہیں دوں گا میں اپنے لئے جو ملک کے لئے کرسانہ لے بیچ ہمیں دیتے ہیں بختنا ہمیں پڑھتا ہے کرسانے لے کے باہر باگ جاتے ہیں بختنا تو ہمیں پڑھتا ہے نا ایسی ہے سود پہ ملک چلتا ہے سود پہ دینہ غریب آم کو پڑھتا ہے آپ چھوٹا بچہ جو گھر میں پیدا ہوتا ہے نا سر وہ بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا مقابل ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمارے لئے کرسانہ لے ہمارا ملک بہت پیسے چلا گیا ان لوگوں نے یہ جو کرسان لیتے ہیں ایسی ہے حقیقت ہے یہاں پہ چی مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے ملتے ہیں گرمی بہت ہوگی حالت بھی بری ہوگی ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 بھی کام ہو جائے گا پھر لائنوں میں پھر بھی لگنا ہے کام آر کوئی ہو جائے گا پھر بھی لائنوں میں لگنا ہے سلیل پھر بھی ہونے ہم نے اور وہیں پہ آپ اگر تھوڑی سی رقم رشوت کی دیدے آپ کا کام ایسے ہو جائے گا وہ تو پیسے ہیں نا سر اگر کام انہوں نے آم عوام سے پیسے لے کی کرنا ہے تو پھر تنخواہوں میں اضافہ ان کی کیوں ہو رہے ہیں سوال میرا یہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ پھر ان کی تنخواہیں بند کر دیں کبھی کسی پٹواری سے کوئی کام پڑھا ہو نہیں پٹواری سے کوئی کام پٹواری اصل والا پٹواری نہیں کوئی کام سر بات آپ کر رہے تھے وہ نشوک کی میرا بھائی میں نے پہلے بتایا یہ ہمارا ملک سود پچھا رہا ہے ہمیں سود کی لٹ لگ گئی ہے جب یہ ہم کرزے لینے بند نہ کریں گے تاب تک ہم کچھ نہیں کر ساتے وہ کچھنے والا ہے پیسنا ہمیں پڑتا ہے ہمیں بھائی وہ چاہیے جو ہمارے ملکے کی کرزانہ لے ہمارے ملک کو چلائے یہ بنگلہ دیس ہم سے بعد میں ازاد ہوا ہے اس کی کرنسی کی ویلیو ہماری کرنسی کی ویلیو نہیں ہے ایسی ہے وہ بڑھگی ہے بہت زیادہ ہے ہم سے ہمارا روپیا پہلے کہتے ہوتے ہیں دو ٹکے کا مطلب دو ٹکا ایک جامپل لی جاتی ہی کہ کم قیمت کم روپیا اب دو ٹکے کے قابل بھی نہیں تھا ہمارا روپیا ایک ٹکے کے قابل ہی رہا ہے وہ جو بھی کہتا ہوں کہتے ہیں چور ہیں ہمیں تو ویزے نہیں ملتا ہے قوید ہمارا ہمیں ویزا نہیں دیتا ہوں کہتے ہیں چور ہیں اب جب ہمارے ٹکس کے پیسے سے براہت سکتے ہیں پاکستان کے تو ویزے انہوں نے ویسے ہی باندھ کرتی ہیں میرے بھائی میری بات سلیئے جب پیدا ہوتا نا بچہ اسے ٹکس لگ جاتا ہے ہم مارچس لینے جائیں گے اسے ٹکس ہے تو پھر ہمارا ملک نہیں چالتا کونسی چیز ہے اس پر ٹکس نہیں ہے سڑک پہ جائیں کونسی چیز پر ٹکس نہیں ہے بتائیں مجھے سڑک پہ جائیں گے سڑک پہ جائیں گے ایک نیل کٹر سے لے گا جی ایک جہاز سا گھر چیز پر ٹکس ہے بچہ پیدا اس پر ٹکس ہے صرف باتیں کرنے والے سب ایسی حقیقت ہے تھانکیو میربانی یہ تھانکیو میربانی جی سر بات ہو بلکل صحیح کر رہے ہیں جی اور اب اس میں اس سیچویشن میں آم اب آم کیا کرے جی یہ ہی دعا کرے گے کبھی کسی سرکاری ملازم سے کام نہ پڑے ایسا ہی ہے ایسا یہ صحیح کر رہا ہے آپ کو کبھی کسی سے کام پڑا ہو میری ایچکیو صاحب سے بھی تو کسی سے کام بھی پڑے کیا ایچ ہے نوڈی فائی پلس ہے شناختی کاٹ بنوانے گئے ہوگی وہ بھی سرکاری میں نادرہ میں نے کافی ٹائم پہلے بنوانا تو اس وقت کچھ سسٹام سمود تھا سمود تھا گاڑیاں آتی تھی نادرہ کی تو وہاں سے چلنے سے اللہ کریں ان سرکاری ملازمین سے مگر موچوں سے کبھی کسی کو کام پڑے ہاں مجھے ہسپٹل میں ایک دفعہ کام پڑا تھا یہ جنرل ہسپٹل ہے ہمارے ساتھ میری وائف پریگنٹ تھی ان کو مسئلہ بن گیا تو انہیں رات کو تکر بن ہمارے بجے وہاں پہ اپروچ کیا وہاں پہ ڈاکٹر تھی جو وہ لیڈی ڈاکٹر تھی بڑی بڑی بڑے لہجے میں کہا کہ ابھی تمہیں تکلیف ہونی تھی وہ موبائل استعمال جنرل ہسپٹل جی وہ موبائل استعمال کہا رہی تھی اور پیشنٹ آگیا اس کی وجہ سن کو ڈسٹراب ہونا بڑا انہوں نے اس لہجے میں بات کی کہ ابھی تکلیف ہونی تھی ابھی آگئی ٹائم نہیں دیکھا ہسپٹل تو جو بڑکر یہ جو سرسیز دارے ہیں تو چوبیس گھنٹے اوپن ہیں آپ کبھی پی جا سکتے ہو 24 گھنٹے اوپن ہیں ان کی تنہوہ کے لیے ہماری خدمت کے لیے آپ دور نہ جائیں چار دن پہلے جو گریگ میں جا رہی تھی کشتی اس کا جو واقعہ ہوا ہے اگر ہمارے افسوسنا واقعہ ہماری کنٹری میں جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہے لوگ کیا کریں لوگ بھوکے مار رہی ہیں انہوں نے اپنے پچوں کو پالنا ہے انہوں نے کہیں تو جانا ہے پھر لوگ رونگ بے استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ کی پکڑ سب سے مضبوط ہے مار رہی ہے وہ وہاں پہ یاشی کر رہی ہے اللہ کی پکڑ سب سے مضبوط ہے انشاءاللہ ہر ظالم کو پکڑے گا ہماروازی وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ ہماروازی وقت ختم ہو گیا اور یہ گرمی سے کیا حالت ہو رہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے آپ لوگ بھی اپنا خیار رکھیں پانی کی بوتل ہمیشہ ہر وقت اپنے سعادھ رکھیں گرمی ہے اور اس میں طبیعت اکثر خراب ہو جاتی ہے چلتے ہیں ہم جل کے فریش ہوتے ہیں آپ بھی اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ